بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امریکہ پاکستان پر پھر سے بہت مہربان ہو رہا ہے بلکہ بہت زیادہ ہی مہربان ہو رہا ہے بلکہ یہ کہیں کہ بعض حوالوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کبھی اتنا مہربان نہیں ہوا جتنا اب امریکہ پاکستان پر مہربان ہونے جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ مہربانی کیا ہے پہلے تو میں آپ کو اس حوالے سے بتا دوں کہ ایک بل پیش ہو گیا ہے امریکی سینٹرز کی طرف سے بلکہ اس کو کہنا چاہیے ایک معاشی پیکج کا نام اس کو دیا جا رہا ہے اور جب یہ منظور ہو جائے گا تو پاکستان کو دس سال کے لیے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں تیکسٹائل ایکسپورٹ خاص طور پر جو کہ سب سے بڑی ایکسپورٹ ہیں ان کو بلکل چھوٹ مل جائے گی اور ٹیکسٹائل کا سمان پاکستان کا بغیر کسی دیوٹی کے امریکہ میں ایکسپورٹ ہو رہا ہوگا اور دس سال میں تقریبا یہ کہا جا رہا ہے کہ دس گناہ تک پاکستان کی امریکہ کو ایکسپورٹ اگلے دس سال میں دس گناہ تک جا سکتی ہیں تو امریکہ امریکی ڈیموکریٹس امریکی قانون ساز اتنے مہربان پاکستان پر کیوں ہو رہے ہیں یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل اندر کہانی کیا ہے کیوں امریکہ اتنا مہربان ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کا سب سے اہم یوں سمجھیں کہ منڈک اگر کس کو کہا جائے ملک کہا جائے تو وہ امریکہ ہی ہے چونکہ آج بھی سب سے زیادہ ایکسپورٹ پاکستان کی جس ملک جاتی ہے جس ملک سے پاکستان سب سے زیادہ اس لحاظ سے ایکسپورٹ کی مد میں آمد نہیں حاصل کرتا ہے تو وہ امریکہ ہے امریکہ میں پاکستان کی سب سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ کمائی پاکستان کو امریکہ صحیح ہوتی ہے حال ہی میں اگر آپ دیکھئے تو جو پاکستان میں ایک ریکارڈ بنا ہے پچھلے گیارہ سال کا ریکارڈ آپ سمجھیں ٹوٹا ہے کہ سات مہینے ہو گئے ہیں سات ماہ سے مسلسل ہر مہینے دو ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان ایکسپورٹ سے کمارا ہے دو ارب ڈالر سے زیادہ تو یہ دو ہزار گیارہ کے بعد اب ہوا ہے کہ یہ پچھلے سات مہینے اپریل سے پیچھے سات مہینے لگائیں تو دو ارب ڈالر سے زیادہ ہر مہینے پاکستان کمارا ہے اور اصل کمائی ہوتی ہی ہے جو ملک ایکسپورٹ سے کماتا ہے کیونکہ جس طرح گھر میں ہوتا ہے کہ آپ کیا کمارے ہیں تو پاکستان ایکسپورٹ سے ہی ڈالر کماتا ہے ہماری اصلہ آمدہ نہیں وہ ہے باقی تو ہم اپورٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ اتنا ڈالرز میں خسارہ ہوتا ہے کہ وہ تو ریمٹنسی سے ہم جا کر کسی طرح سے پورا کرتے ہیں اس کے باوجود خسارے میں رہتے ہیں تو میلی تو ہم تب ہی نکل سکتے ہیں سارے خسارے سے قرضے تب واپس کر سکتے ہیں جب ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تو امریکہ میں آج ہی میری ایکسپورٹس سب سے زیادہ ہیں اور جب یہ بل پاس ہو جائے گا امید ہے انشاءاللہ جب پاس ہو جائے گا تو پھر تو کمال ہو جائے گا پاکستان کے لیے کہ بغیر کسی ڈیوٹی کے پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹس وہاں پر جاری ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اتنی سستی جب ٹیکس نہیں منا لگے گا تو باقی ممالک مقابلے میں اور سستی ہو جائیں گی تو ہر کوئی پاکستانی مصنوعات لینا چاہے گا اور اس سے پاکستان کی سپورٹس کئی گناہ بڑھ جائیں گی اب یہ جو مہرمانی پاکستان پر ہو رہی ہے اس کی وجہ میری نظر میں افغانستان ہے اور جس طرح سے اس وقت امریک کی فوج کامپ رہی ہے امریکہ اس وقت خوف زدہ ہے اس کو اور کوئی حل نظر نہیں آرہا اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ہر رسولت اس کی مدد کرے کسی طرح سے اب یہاں سے امریکہ کے نکلنے میں امریکی فوجوں کے نکلنے میں اب معاہدہ تو پاکستان نے کروا دیا تھا اور پاکستان کیا چین روس سارے ممالک اب کہہ رہے ہیں افغانستان کی حکومت پر کہ اب وہ افغان طالبان سے اس پر بات چیت کرے حکومت سازی کے لئے کٹھے ہوں حتیٰ کہ امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے مگر امریکہ خوف زدہ اس لئے ہے کہ مئی تک انہوں نے کہا تھا یکم مئی تک معاہدہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور طالبان سے معاہدہ ہوا تھا اور طالبان اپنی بات پر قائم انہوں نے کہا کہ ہم کسی غیر ملکی فوجی کو نشانہ نہیں بنائیں گے تو انہوں نے ایک بھی فوجی نہیں ایسا جس کو نشانہ بنایا ہو امریکی فوجی حتیٰ کہ خود انٹرناشنل ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر ہمیں دائش سے یا دیگر دشتگرد گروپوں سے طالبان نے بچایا ہے ورنہ وہ اٹیک کر سکتے ہم پر کیونکہ طالبان نے کہا اور انہوں نے یہ کہا تھا معاہدے میں کہ افغان سرزمین ہم کسی کے خلاف دشتگردی کے لیے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو انہوں نے یہ پوری پاسداری کی لیکن امریکہ میں جب یہ ساری تبدیلی ہوئی جو بائیڈن صدر بنے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ نے معاہدہ کیا تھا ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے طالبان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیسے پھر انہوں نے جناب منت سمانشد کر دی کہ تھوڑا سا وقت دے دو ستمبر تک کا اس کے بعد ہماری یہاں کوئی جوتی بھی رہ گئی کوئی برش رہ گیا کچھ رہ گیا تو ہم ذمہ دار ہیں ہم میں ایک دفعہ یہاں سے تھوڑا سا ٹائم دے دو نکلنے کے لیے فیس سیونگ دے دو اب طالبان نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو معاہدہ اخلافرزی ہو گئی ہے اور اب ہم زمانت دیں گے مئی آ گیا ہے کوئی زمانت نہیں ہے ہاں جہاں تک اٹیکس روکے گئے تھے غیر ملکی افواج پر امریکہ پر تو طالبان ترجمان کا جو لیٹسٹ بیان ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی اس پر مشاورت ہو رہی ہے کہ کیا اب اٹیک کرنے ہیں یا نہیں کرنے اس کو دیکھا جا رہا ہے لیکن جو زمانت ہم نے دی ہوئی تھی کہ ان پر حملے نہیں ہوں گے ہم دوسروں کو بھی کسی کوئی دائشت گروپ ہے کوئی اور گروپ ہے تو اس کو روکیں گے تو اب اس سے تو ہم پیچھا اٹ گئے ہیں اب خود جانو ہم بیچ میں نہیں آئیں گے تمہیں بچانے کے لیے ہم نے حملے کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں اس پر ابھی تک مشاورت جاری ہے لیٹسٹ ریپورٹ یہ ہے لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور بڑی تعداد میں بڑی تیزی سے مئی کی آتے ہی انہوں نے کہا تھا ایک بھی فوجی نہیں رہے گا غیر ملکی افغانستان میں مئی تک لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ان کا انخلاء یہاں سے بھاگنا بہت تیز ہو رہا ہے تیزی سے نکل رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں دکھا رہے ہیں طالبان کو ہم جا رہے ہیں ہمیں نہ مارنا کچھ نہ کہنا ہم نکل رہے ہیں اوپر سے افغان حکومت پر بھی امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ جی تم رہی راست طالبان سے بات کرو ہماری جان چھوڑو ہم تو نکل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اب ظاہر ہے اتنی تباہی افغانستان میں پھیلا کر امریکہ بھاگ تو رہا ہے یہاں سے لیکن وہ یہ ضرور جاتے میں کر رہا ہے کہ ہم ایک افغان اور پاکستان بورڈر کے لیے ایک سپیشل زون لارے ہیں اکرومبک زون بھی لارے ہیں اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کام بھی کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ اب پاکستان کو خوش کرنے کے لیے بھی اور ساتھ افغانستان میں جو پوری دنیا توتو کرے گی کہ یہ تباہی پھیلا کر اب یہاں سے بھاگ رہے ہو اس کے لیے بھی ایک مشترکہ پیکج لائے جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ڈیویلپمنٹ ہو سکے افغان اور پاکستان کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں پر کیونکہ پھر اگر یہاں پر غربت ہوگی اتنی زیادہ بھروزاری ہوگی افلاس ہوگی لوگ بھوک ہوں گے تو پھر ان کا دشتگردی کی طرح جانے کا اور زیادہ رجحان ہو سکتا ہے اور زیادہ مسائل بڑھ سکتے ہیں تو اس لیے امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے اب یہ جو خبر ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ امریکہ سے ہی آئی ہے اور امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے ہی آئی ہے ڈیموکریٹ پارٹی جو اب اقتدار میں ہے اسی پارٹی کے رہنما ہیں طاہر جوید انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سینیٹرز نے پاکستان افغانستان کے لیے معاشی پیکنج متعارف کرا دیا ہے جس سے قانون سازی کے ذریعے پاکستان سے ٹیکسٹال کا سمان بغیر ڈیوٹی امریکہ بھیجوایا جا سکے گا امریکی ڈیموکریٹ رہنما طاہر جوید کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وین ہولین ماریا کینٹویل ریپبلکن ٹوڈینگ نے پیکنج متعارف کرایا ہے اس پیکنج سے افغانستان پاکستان میں معاشی فوائد پیدا ہوں گے معاشی پیکنج خطے میں استحقام کو فروغ کے لیے متعارف کرا گیا ہے یہ معاشی پیکنج سینیٹ امور خارجہ کمیٹی کے سامنے متعارف کروایا گیا ہے پیکنج کے تحت پاک افغان سردی علاقوں میں تعمیر نو کے زون کا قیام ہوگا یہ دیکھ لیجئے پاک افغان سردی علاقوں میں دامیر نو کے زون کا قیام ہوگا پورا ایک زون بنایا جائے گا تاہر جوید کا مزید کہنا تھا کہ قانون سازی کے ذریعے ٹیکسٹائل کا سامان بغیر ڈیوٹی امریکہ بجوائے جا سکے گا یہ منظوری کے بعد قانون کا حصہ بن گیا تو دس سال کے لیے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا پاکستان کی امریکہ کے لیے ایکسپورٹ دس گناہ بڑھ سکتی ہے اس ایک عمل سے پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے ترمیان تعلقات کو ایک نئی جہت مل سکتی ہے تو یہ جناب امریکہ سے خبر آئی ہے لہٰذا یہ بڑی خوشائند ہے اور کیونکہ پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے اس میں اور امن پاکستان کے حق میں ہے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں پاکستان کا فائدہ ہے عوام کا فائدہ ہے اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کبھی کوئی امریکی اہلکار مل رہا ہے آرمی چیف سے کبھی ان کا کوئی سفیر مل رہا ہے کبھی سپیشل جو سفیر ہے افغان اور پاکستان کے لیے وہ مل رہا ہے کبھی کوئی ان کا آلہ فوجی اہلکار کوئی جنرل مل رہا ہے سب افغانستان پر بات سب افغانستان پر بات اچھا ایک بڑی دلچسپ بات میں نے دیکھی کہ حال ہی میں چونکہ حامد میری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی افغان طالبان پاکستان سے نراز ہو گئے ہیں اسی لیے ترکی میں جو سمیٹ ہو رہا تھا وہاں نہیں گئے اور وہ پاکستان سے نراز ہیں کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ بس ہم آپ کی نہیں سنیں گے آپ بیچ میں سے نکل جائیں ہم امریکہ سے خود ہی نمٹ لیں گے یہ ہے وہ اس طرح کی بات تو اس پر طالبان کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ کوئی ہم پاکستان سے نراز نہیں ہیں پاکستان ہمارا بھائی ہے ہم پاکستان کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتے کوئی کسی قسم کی دشتگردی کوئی ایسی بات ہم پاکستان خلاف کبھی نہیں ہو سکتے تو یہ صرف جو میڈیا میں باتیں کہی جا رہی ہیں یہ ایسے ہی ہیں بپر کہی ہیں یہ خام خوڑ آئی جا رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہم پاکستان کے نہ خلاف ہیں نہ ہم پاکستان سے نراز ہیں تو یہ بھی ایک بات ضرور میں نے چاہا کہ آپ سے عرض کر دوں تو پاکستان کی جو اس سٹرٹیجی نظر آ رہی ہے الحمدللہ وہ بڑی اچھی جا رہی ہے اور یہ نہیں کہ نہ تو ہم سی پیک سے پیچھ اٹھے ہیں نہ ہی ہم نے کہ جی امریکہ سے کوئی لڑائی مول لے لی ہے تو جہاں جہاں سے پاکستان کو فائدہ ہے بیلنس لے کر چل رہا ہے اپنا قومی مفاد پاکستان دیکھ رہا ہے سی پیک بھی آگے پڑھ رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی آگے پڑھایا جا رہا ہے جس طرح سب سے زیادہ اچھی ڈیسٹیشن آج بھی امریکہ ہے پاکستان کی سپورٹس کے لیے تو اور اس سے کیونہ فائدہ اٹھایا جائے اور ایسے کام جو ہمارے فائدے میں ہے بھلے امریکہ کا اس میں فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے افغانستان میں امن آنا امریکی فوج کا یہاں سے بتدری جانا کون نہیں چاہتا کہ اتنی تباہی ہو گئی ہے اچھی بات ہے امریکی یہاں سے جائیں گے تو آگے قوم خود اپنے مستقبل کا ڈیسائیڈ کرے دیکھیں اس میں اگر پاکستان کا ہی مدد کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے پاکستان کو تو سب زیادہ نقصان خود ہوا ہے سب زیادہ نقصان پاکستان اٹھا ہے افغانستان کے بعد وہاں پر خانہ جنگی کا دہشت گردی کا تباہی کا تو لہٰذا پاکستان کے فائدے میں جو چیز ہے اور امریکہ کے فائدے میں بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے تو اگر پاکستان کو یہ چیز مل رہی ہے دس سال کے لیے ایک سپورٹ میں اتنی بڑی چھوٹ تو بہت اچھی بات ہے جی اچھی خارجہ پالسی ہے ایسی کو آگے جاری رکھنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اس سے بھی رہنمائی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے میں کمنٹس کو ضرور دیکھوں ہر ویڈیو کے کمنٹس جہاں تک ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے دیکھنی کوشش کرتا ہوں تو ضرور جلدی سے ویڈیو کے فالو بات کمنٹس سٹارٹ کر دیا کیجئے آپ کی بڑی مہربانی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کو فوری نوٹیفکیشن بھی مل سکے پتہ چل سکے تاکہ آپ پہلے آگاہ ہو سکیں اور سب سے کہیے اسامہ وازی یوٹیوب چینل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے آپ کے تاب ان سے چلتا ہے اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات